السلام علیکم میں ہوں آپ کا غوث عدنان آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوںم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عام کو کورے سے کس طرح بچائے جاتا ہے اور کیا کیا لاحمل ہے اور آج ہمارے ساتھ دو ذریبائے ہیں وہ آپ کو اپنے علم سے بتائیں گے کس طرح ان کو نا بچا جاتا ہے جی سلام علیکم اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیں کہ عام کو کورے سے کس طرح بچائے جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آم کو کورے سے بچانے کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہلکی ہلکی ایریگیشن دیں ہلکا ہلکا پانی لگائیں پندرہ تقریباً اگر آپ کے پاس دو اکڑا ہے یہ ایک اکڑا ہے تو آپ نے ایک مہینے کے اندر کم از کم دو سے تین دفعہ ہلکی ایریگیشن دینی ہے تاکہ جو بغات ہیں جو ہمارے آم کے پودے ہیں وہ کورے سے بچی جائیں اچھا یہ تو آپ نے بتایا کہ جو بڑے پودے ہیں ان کو بچانے کے لئے طریقہ کا بتایا جو چھوٹے عام کے پودے ہیں ان کو کس طرح بچا جاتاnnی جو جو چھوٹے پودے ہیں آم کے اسے اب جو پولیتین شیٹ ہوگئی اور یا اس کے علاوہ ہم گھروں میں جو ھائمیل ہی رڈ کرتے ہیں دانی ویرا کے لئے اڈا کے لئے ایک خالی گھٹو جو اس کے اوپر آ一起 کیagt لیں جو اگر جنا آم کے اوپر تو اس طرح کیا ہے کہ ہم کورے سے ان چھوٹے آم کے پودوں کو کورے سے بچا سکتے ہیں اور اس کے لئے پرالی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا اور ہمیں یہ بتائیں کہ ویسے آپ نے جو پودے لگائے ہوئے ہیں ایک اکڑ میں کتنے پودے لگانے چاہیے ایک اکڑ میں کم از کم جو ہے کہ وہ ساٹھ پودے ہونے چاہیے ایک اکڑ میں کم از کم ساٹھ ہونے چاہیے اگر آپ زیادہ لگاتے ہیں تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کلچرل پریکٹسز ہیں وہ آپ نہیں کر پاتے اور اس کے لئے دوسرا جو نقصان یہ ہے کہ آپ پودنگ زیادہ ہو جاتی ہے پودنگ کے تداد اور جس سے فروٹنگ ہے وہ کام ہوتی ہے بجہ کیا ہے ایکچولی وہاں لائٹ نہیں پہنچ پاتی جس کے وجہ سے فروٹنگ نہیں یہ ہمارے ساتھ ایک فارمر بھی کھڑے ہیں یہ ان سے بات کریں آپ کو بتائیں کہ کس طرح یہ پانی لگاتے ہیں اور کتنے دنوں پانی لگاتے ہیں گرمیوں میں کتنے مرتبہ لگاتے ہیں پانی اور سردیوں میں کتنے دنوں پانی لگاتے ہیں اسلام علیکم میرا نام محمد علیہ السلام ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم اپنی زمینوں کو اپنے باگ کو کتنے دنوں پانی لگاتے ہیں سردیوں میں ہم میکسیمم ایک مہینہ بعد پانی لگاتے ہیں کیونکہ سردیوں کی وجہ سے جہنا پانی کافی دیر یہاں سوپتا نہیں ہے گرمیوں میں ہم پندرہ دن بعد لگاتے ہیں ہم نے آج اس پر بات کیا کہ آم کو کورے سے کس طرح بچائے جاتا ہے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کس طرح بچائے جاتا ہے کورے سے ہلک ہلکی ایریگیشن کر دیں اور جو آم کے چھوٹے پودے ہیں ان کو پرالے یا گٹو وغیرہ سے اوپر سے کور کر دیا جائے اس طرح کورے سے بچنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہی ہے اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی طریقہ سے آپ کورے سے کنٹرول نہیں کر سکتے میرے